السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کر لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی آپ بنیاد رکھ گئے یعنی گناہ جاریہ ایسے گناہ جو آپ نے اب کر تو نہیں رہے آپ اس کو لیکن ان گناہوں کا عذاب اور وبال آپ کے اوپر اب بھی آ رہا ہے ان کو کہا جاتا ہے گناہ جاریہ جیسے صدقے جاریہ ہوتا ہے نا کچھ نیکیاں انسان کر کے چلا جائے تو اس دنیا میں جب وہ نہیں بھی ہے ان نیکیوں کو اب کر بھی نہیں رہا ہے پھر بھی ثواب پہنچتا ہے ایسے ہی کچھ گناہ بھی انسان دنیا بھی زندگی میں ایسے کرتا ہے جن کو وہ اب کر تو نہیں رہا ہے گناہ کی لذت تو اس کو محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن ان گناہ کا وبال اور عذاب اس کے اوپر لگاتار پہنچ رہا ہے اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ کو ان گناہیں جاریہ سے بچائیں آپ اس دنیا سے چلے گئیں آنکھیں بند ہو گئیں منو مٹی نیچے آپ ہیں قبر کے گڑھے میں ہیں آپ اب کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ گناہ آپ دنیا میں ایسے کر کے چلے گئے ہیں کہ ان کا وبال ان کا گناہ اور ان کی سزا آپ کو اب بھی پہنچ رہی ہے کہ کون سے ہوتے ہیں ایسے گناہ میں چند آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو کسی گناہ پر لگا دیا کسی انسان کے اندر آپ نے چوری کی عادت ڈلوا دی وہ چور نہیں تھا آپ نے چوری کے راستے اس کو بتا دیئے اس کے اندر چوری کرنے کا مادہ نہیں تھا اس کے اندر چوری کرنے کی صلاحیت نہیں تھی آپ نے اس کو راستے بتا کر چور بنا دیا تو اب آپ کو اس کی چوری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن چونکہ آپ نے چوری کا راستہ گناہ کا راستہ آپ نے اس کو دکھایا تھا اس لیے وہ اب اس گناہ کا وبال آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا اس لیے لوگوں کی گناہ کے کام پر کوئی ہیلپ نہ کریں لوگوں کی گناہ کی جانب کوئی مدد نہ کریں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ گناہ پر کوئی مدد نہ کی جائے کسی ورنہ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس گناہ کے کرنے سے آپ کو کوئی لذت کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کا وبال آپ کو لگتار من لہا ہے اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد آپ نے ڈالی تھی اس گناہ کی جانب لوگوں کو آپ نے بلایا تھا اس لیے ایسا گناہ کبھی نہ کر کے جائیں برائی کی جانب لوگوں کو دعوت ہی نہ دیں ورنہ آپ کے مرجانی کے بعد بھی آپ کو اس گناہ کی وبال اور سزا ضرور ملے گا اور دوسری مثال آپ نے کوئی فحش ویڈیو بنا دی کسی ویڈیو میں آپ گالم گلوچ دے رہے ہیں یا اسی طریقے پر آپ کوئی نامناسب ویڈیو شوٹ کرا رہے ہیں جس میں لوگوں کے لیے غلط رہنمائی ہو رہی ہیں غلط محسس جا رہا ہے لوگوں پر بچوں پر اس کے تعلق سے غلط اثر پڑ رہا ہے آپ تو ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں آپ مر گئے انتقال ہو گیا اب آپ کو اس ویڈیو کا کوئی فائدہ وہاں نہیں پہنچے گا لیکن جتنی بار وہ ویڈیو دیکھی جائے گی اور جتنے غلط اثرات اس ویڈیو کو دیکھ کر کے لوگوں پر پڑھیں گے ان تمام کا بھی ان تمام عذاب اور وبال میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اس لئے کہ آپ نے کیا دھنے وہ کام پوری ویڈیو فحش میسج گندی بات گالم گروش تو آپ نے سکھائی تھی نا آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں اب آپ کرتے رہے ہیں کہ پلیز میری ویڈیو کو بند کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں ایسا نہیں ہوتا ہے پھر کوئی نہیں ڈیلیٹ کرتا پھر تو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے اس لئے اس طریقے کی ویڈیو بنائیں ہی نا جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس کا وبال آپ تک پہنچے گا اسی طریقے پر آپ نے اسٹیٹس پر گانا لگایا آپ نے اسٹیٹس پر کوئی سونگ لگایا آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سونگ لگانے سے جتنے لوگوں کے کانوں میں آپ کے اسٹیٹس پر لگانے سے وہ پہنچ جا اس کا وبال آپ کو ملے گا اور ضرور ملے گا اس لئے کہ اس گناہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ تو آپ بن رہے ہیں اسی طریقے پر آپ نے فہش تصاویر اپنی سوشل میڈیا پر چھوڑ دی اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے غلط محسس جا رہا ہے تو یہ بھی گناہیں جا رہی ہے اور ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو آپ گناہ کی جانب دعوت دے رہے ہیں اور لوگ گناہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے مجرم ٹھہریں گے اور اس کا وبال آپ کو آخرت میں آپ کے چلے جانے کے بعد بھی پہنچے گا یا اسی طریقے پر آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں غیبت کر کے اور آپ کی غیبت کی وجہ سے کسی شخصیت کے تعلق سے کسی انسان کے بارے میں لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور وہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے بدگمان ہی ہیں تو بتائیں اس غیبت کا عجر آپ کو اس غیبت کی سزا آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ وہ چند نمونے ہیں جو ایسے گناہ ہیں کہ انسان کے چلے جانے کے بعد بھی انسان کو ان گناہوں کی سزا ملتی رہتی ہے ان گناہوں کا وبال اور عذاب اس تک پہنچتا رہتا ہے جبکہ وہ اب نہیں کر رہا ہے یہ گناہ اس نے کیے تھے لیکن یاد رکھیں یہ ایسے گناہ ہیں کہ بغیر کیے ہوئے بھی انسان کو اس کا وبال پہنچ رہا ہے اس لئے خدا کے لئے صدق جاریہ تو کریں نیکیوں کو تو چھوڑ کر کے جائیں برائیوں کو چھوڑ کر نہ جائیں برائیوں کو جنم نہ دیں برائیوں پر کسی کی مدد نہ کریں ورنہ آپ کے لئے پھر مشکلیں پیدا ہو جائیں گی منو مٹی نیچے پہنچنے کے بعد بھی اس گناہ کا وبال عذاب اور سزا آپ کو اور ہم سب کو پھر ملتا رہے گا اسی کو گناہیں جاریہ کہا جاتا ہے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کو بھی اور ہم سب کو تمام طریقے کے گناہوں سے محفوظ رکھیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ